جھوٹ کا ایسا ریکارڈ بنا چکے ہیں جسی مجھے لگتا ہے کہ ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹ کتنا بول چکے ہیں لیکن یہ جو میٹر آ جایا ہے وہ تو ایک ایسا میٹر ہے جو دلی کے لوگوں کو صرف دھیان آئے تو پتا چلے گا کہ اس وقتی کا اپنا چریت رکھیا ہے ہمارے پاس جتنی جانکاریاں ابھی آپ کو عدیق جی نے دیں ایک رٹی آئی نہیں دوسری رٹی آئی کے جھوٹ ہونے کا پل کھول دیا ہے رٹی آئی بھی جھوٹی ہو سکتی ہے یہ مجھے لگتا ہے اس دیس میں یہ پہلی گھٹنا ہوگی کہ دلی سرکار کی دی ہوئی دلی کے مکش منتری کے اوفیس سے آئی رٹی آئی جھوٹی تھی جس کو ایل جی کاریالے سے آئی ہوئی رٹی آئی نے جھوٹا صدق کر دیا اور ایسے میں یہ مدہ یہ جھوٹ نہ صرف دلی کے لئے بلکہ میں سمجھتا ہوں آج پنجاب کے لیے اتراکھن کے لیے گوہا کے لیے پورے دیس کے لیے بہت مہتپڑ ہے کہ یہ بیتی جھوٹ کا کتنا بڑا کھجانہ لے کے ساتھ چلتے ہیں جن لوگ پال کے اوکر آپ کو میں ایک کارل دکھاتا ہوں یہ پوشٹر مجھے ملا ہے جو بڑا انٹریسٹنگ ہے آپ اس کا ادھیان کرنے لائک ہے یہ جس میں سپسٹ لکھا گیا ہے انٹریس دسمبر کو پاس ہوگا جن لوگ پال اور یہ جیسے ہی فوٹو جائے گی ان کے ساتھیوں کے پاس وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس پہ ڈیٹ تھوڑی دیا تھا ہاں اس پہ سال تو نہیں لکھا ہے یہ کہنے میں ان کو پانچ منٹ نہیں ہے ہمیں تو ہنسی آ رہی ہے ہم سب کو ہنسی آ رہی ہے لیکن یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اپنی پردیس کی جنتہ کے ساتھ ناغریکوں کے ساتھ پترکاروں کے ساتھ لوگ دل میں بستواز کرنے والے لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا چھل دھوکہ ہے اب اس میں ایک لائن ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کس ورس کی بات کیے تھے کیونکہ انہوں نے ایک اوپر لکھا ہے کہ دسمبر میں بنے گی عام آدمی پارٹی کی سرکار یہاں سے وہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ دسمبر میں جب بنے گی سرکار تو یہ بات ہو رہی ہے دو آجار دیرہ کیچھو اچھے سکھے یہ جتنے جگہ جائے اسے دلی میں لوگتندر کے ساتھ کتنا کھلوار ہو رہا ہے دیرہ جی یہ پتا چل رہا ہے میرے بھائی پہ اب ایسی ستھتی میں اس میں ایک فوٹو میں ایک اور بھی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ دیکھا ایک بچہ اس بوڑی کو دیکھ رہا ہے یہ جو بچوہ ہے نا اس میں آٹھ سال پیٹھا اب سولہ سال کا ہو گیا بات سن کے کتنا ہشیاسپ دستی بن رہی ہے دلی میں یہ بچہ اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پوچھ رہا ہو اچھا اس کو بھی ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ آٹھ سال کا لوگتندر کی ایک تصبیر دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور سولہ سال کا ہو گیا آٹھ سال سے پھر بھی وہ ایسے ہی ٹک ٹکی دیکھ رہا رہے کہ عربین کیج ریوال جی آپ نے تو کہا تھا کہ جن لوگ پال بھی لاغ ہو جائے گا سرکار بنتے ہی پھر کیوں نہیں لاغ ہوا اس کا تاران آج عدیل جی بتا رہے یہ بہت بڑی سوچنا ہے بہت بڑا پردہ فاس ہے کیونکہ یہ بات تو پچھا کے لوگوں میں نہیں ملو کہ دلی کے گلیوں میں چاہیے بھی یاد ہی نہیں ہوگا کہ اسی جن لوگ پال کی اوپر نہ جانے ہم لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہم لوگ تو الگ الگ اس میں راجنیدی میں نہیں تھے تب بھی چاہ کے بیٹھ جاتے یہ دیس میں لوگ پال ہے لوکایوت ہے لیکن ابھی آپ کو ایک اور جانکاری بتاؤں تو آپ کو آشری سے اس کی کوئی سیما نہیں رہے گی جب ہم نے ایک برشتہ چار کی گھٹنا جو اس کونوں میں پانچ لاکھ کے کمرے پچیس لاکھ میں بنے جب اس کا ہم لوگوں نے لوکایوت کو سکایت کیا لوکایوت نے اس کو سننا شروع کیا ہمارے وکیل کھڑے ہونے شروع کیے تو اس لوکایوت کو دلی سرکار نے ہٹا دیا یہ گھٹنا ہو گئی لگمہ کی سوا سال کی ایک سے سوا سال ہو گیا اور جو لوکایوت میڈم تھیں ان کو بھی ہٹا دیا اور تب سے وہ پوشٹ تھانی پڑی ہے کمال لوکایوت جو ہے وہ بھی جبکہ پورے دیس میں اور راجوں میں لوکایوت یا لوکایوت کو بھی ختم کر دیا گیا تب مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ الویند کے جریوال آپ اب جنتہ کی آنکھوں میں دلی کی آنکھوں میں دھول نہیں جوگ سکتے اور نہ تو آپ پڑوس پڑوس کے کسی راجوں میں دھول جوگ سکتے ہیں اتنی محددپن جانکاری کو ہم گلی گلی تک لے جائیں گے بھنے وہ سوچ رہے ہو کہ ہم اتنا جھوٹ پول دیئے کہ ہمارے جھوٹ کسی کو یاد نہیں رہے گا ہم ایک ایک جھوٹ کی تحقیقات میں بھی جا رہے ہیں آرٹی آئی کے دورہ اس کی ستھیتہ میں بھی جا رہے ہیں اور پرامانکتہ کے ساتھ جا کر کے بتائیں گے کہ یہ ویقتی جو ایک بھولے بھالے انسان کا سکل لے کے گھوب رہے ہیں ان کے اندر کتنا بڑا ایک شیطان چھپا ہوا ہے کتنا بڑا بیمان چھپا ہوا ہے جس کو ایک ایماندار شبی سے دھکنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہی سب جانکاری آپ سب کو دیتے ہوئے ہم سب کو اس بات کا سکون ہے کہ سمجھ پہ یہ بات پکڑی گئی ہے اور آگے آنے والے سمجھ پہ ہوم اور کسی کو دھوکہ نہیں کھانے دیں گے تینکیو بھری بڑا سمجھ پہ ہوا ہے اے ایک سکیٹیو بھری ہی سکیٹیو بھری ایک موکہ ہم نے اپیل کیا کہ سب ہی لوگ سے ڈلی کے ہیں ہم نے اپنی ویڈیو بنا کے